السلام علیکم ناظرین ابھی میں آ چکا ہوں ایک پارک میں جو جی ایٹ میں ہے چمر روڈ پر پارک ہے بہت پیاری بہت خوبصورت ہے اس کو ابھی بنایا گیا ہے اور زبردست کیا اس کا گراسی لون ہے کیا اس کے گملے ہیں جو پڑے ہوں اس سامنے دیکھیں کتنے پیارے گملے ہیں جو ان کو ریڈ کلر کیا گیا ہے یہ دیکھیں ابھی اپو پارک دکھا رہا ہوں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں گبلے کتنے خوبصورت ہیں کتنے پیارے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا ہے پارک کی اور یہ دیکھیں میری گوڑ لگا ہوا ہے اس میں کنگی پام لگے ہوئے ہیں اور ہشگے لگایا ہے سفید کتنے خوبصورت لینڈ سے لینڈ سکیپنگ کی گئے ہیں زبردست کیا بات ہے اور بہت پیاری بہت زبردست لینڈ سکیپنگ کی گئے ہیں اور زبردست کیا بات ہے وہ اچھی بنافت کی گئے ہیں اور جو گیٹ ہے گیٹ سے اندر آنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے ایریس ہی نہیں لگایا ہے وہ دو گشارہ طرف بہت زبردست رکھتا ہے آپ کسی اور جگہ نہیں پارک میں نہیں کسی اور جگہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں جو بزدور ہے یہ لگا رہے ہیں گراس گراس کی پوری پٹی ہوتی ہے جو ڈھائی فٹی ہوتی ہے جو ملتی ہے پہلے زمین کو لیبل کرتے ہیں اچھی طرح لیبل کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالتے ہیں متی متی کافی اچھی ہوتی ہے کبھی لال متی ڈالتے ہیں اور کبھی جو اچھی مٹی ہوتی ہے وہ اوپر ڈال کر اس کو لیول کرتے ہیں خوشک مٹی ہوتی ہے جو کیونکہ یہ گھاس جو ہوتا ہے جو گلی مٹی کے اوپر بالکل نہیں لگتا اور جو خوشک مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو اور اس کو اب لگا دیا جو بنا بنائی جو ایک گھاس ہوتا ہے گراس ہوتا ہے ایک آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں دوسری مدد سے فیڈلنگ کرتے ہیں جو لگاتے ہیں اس کے کے علاوہ یہ گراس بنا بنا ملتا ہے یہ بھی قدرتی ہے اور یہ بھی نیچرلی ہے یہ بھی لگایا جاتا ہے وہاں سے پٹیاں بن کر اور اس کی جو ڈھائی ڈھائی فٹ کی پٹی بن کر آتی ہے یہ بھی نیچرلی گراس ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں بنافٹی گراس نہیں لگتا جیسے بنافٹی ہوتا ہے جیسے بہت خوبصورت بہت ہرارا لگتا ہے بندے کو یقین نہیں آتا بھی یہ کیا چیز ہے یہ دھیر لگا ہوا گراس کا دیکھیں آپ یہ مٹی ڈال رہا ہے ڈمپ رہا ہے مٹی والا ڈال رہا ہے مٹی اور یہ گراس جو مٹی ہے اس کو لیول کیا جا رہا ہے مزدور صاحب جو ہیں امپلائز ہیں اس کو مٹی کو لیول کر رہے ہیں اور لیول کرنے کے بعد جو اس کی زمین کی بلکل ہموار کی جاتی ہے اور جو اونچ نیچ جگہ ہوتی ہے بلکل اس کو ہموار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر گراس جو اچھی طرح لگ سکے یہ بھی کھل لگا رہے ہیں بلکل اوپر اس کے کیا بار ہے اس کے سفر دست فنٹاسٹک یہ دیکھئے آپ مزہ آ جائے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے بلکل شاید آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو مگر یہ جارہ خوبصورت طریقہ ہے جگہ وہ پہ لیول کیا گیا ہے جگہ یہاں پر ایسی جگہ یہ جگہ بالکل جہاں پر گند تھا کھوڑے کے ڈھیر تھے کھوڑے کے ڈھیر خدم کی گئے ہیں اور جگہ ساکی کی گئی ہے اور اس کے اوپر دیکھئے گراس لگا جا رہا ہے جیازہ بردست کمال کر دیا ہے ابھی ابھی سٹی ڈی اے نے کیپٹل ڈیویلمنٹ ایتھارٹی نے پارک نہیں تیار کی گئے پارک ہے اس کی جگہ پہلے ایک کھوڑے کا ڈھیر تھا بہت گندی حالت تھی کچھ بھی نہیں تھا جگہ بالکل کھالی پڑی تھی اور اگر آپ کو جگہ دکھائیں جو اس کی پہلے پکچر تھی آپ دیکھ کر وہ ہو جائیں گے شوق ہو جائیں گے پہلے یہاں پر کیا تھا ابھی لوگوں کو شکیم نہیں آئے گا جو جس نے اب پارک دیکھی ہے اس کو بالکل شکیم نہیں آئے گا اب پارک بن چکی ہے یہاں پر ایک خوبصورت چیز موجود ہے پہلے ایک بدسورت چیز موجود تھی کھوڑے کے ڈھیر تھے اور یہ جگہ کھالی پڑی تھی بلکل گندہ گندی جگہ تھی لوگ یہاں پر کھوڑا پہنگتے تھے اب یہ دیکھیں پوری پارک بن چکی ہے اور سیڈو پر گراس لگا جا رہا ہے کتنا خوبصورت کیا بہترین کیا مٹی ہے کیا گراس ہے اور مزدور مٹی لے کے آ رہا ہے اور ریڈی میں لال رہا ہے اور ریڈی لاکر لالے گا اس کے اندر جو مٹی ہے جیدہ پہ ملکل بہترین ہو گیا جو سب اتست اگر راز اچھی طرح لگ سکے کافی میند والا کام ہے اور کافی اچھا کام ہے دیکھیں مٹی ڈال دیئے مزدور میں اس کو لیول کیا جائے گا آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی طوام ویڈیوز ملتی رہیں چینل کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ